رات کو نامر باثروم کا کمورٹ گر گیا تھا اور آج پورا دن جمعہ کا ایسے گزر گیا اس کے چکرنے کے لگ جائے سیدھا کسی طریقے سے آپ بلگ آپ پر ہوتی ہے بلاگ میں بیکھا جی میرا اڈریس سلکیاں آ گیا ہے دوبتہ دیکھا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یار اس کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے اور یہ سی کمیز ہے فلی امرائیڈٹ ہے ساتھ اس کے شرارہ ہے اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ اور دو دن سے بلاغ نہیں لگا پائی اس کا ریزن بتاؤں گی آگے خیر ابھی میں باہر بیٹھی ہوئی ہوں کیونکہ میرا دماغ آج بہت سکت گھما ہوا ہے پہلے بلاغ دیکھیں آپ لوگ پھر آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ہوا تھا شاعتی پہ جا دی ہوں کی نہیں جا دی ہوں ہم نے سوچا تھا کہ جائیں گے میں نے نا ولی میں کئی سوچا ہوا تھا کل ولی میں سٹرڈے کا ڈریس بھی سلوان لیا سب کچھ ریڈی ہو گیا بات خیر آگے بتاتی ہوں آپ لوگ بلاغ دیکھیں اچھا بھی ناشتہ بنانے سے پہلے میں نے کیا کیا جتنے بھی برطنی کھٹے ہوئے تھے وہ سب کے سب ڈش وانشہ میں رکھ دیئے کیونکہ آپ کو بتایا پہلے پانی کا ایشو بناوا تھا ٹینگ لگ رہے تھے تو پانی بند تھا اب پانی آیا تو اب نیا ایشو بن گیا وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کیا تو میں نے ابھی برطن رکھے تھے بھلا آج نے ڈش وانشہ کھول لیا پھر میں نے اگین بند کیا اس میں صاحب ان کے ٹکی لگاتی ہوں میں تاکہ برطن دھل جائیں جب تک ناشتہ بنتا ہے ٹھیک ہے ابو ہماری طرف آیا ہوئے تھے کیونکہ امی اور یوسف لوگ شادی پہ جو ہے نا وہ بودھ والے دن ہی چلے گئے تھے انہوں نے سارے فنکشنل ٹینڈ کرنے تھے وہ کاس کے تو دادہ ابو ہیں اور ان کے دادہ ابو ہیں واپس میں بھائی تھے اور وہ کزن اس طرح سے کر کے رشتہ داری ہے تو یہاں پہ پہلے میں نے ابو کے لئے انڈے فرائی کیے تھے اس کے بعد روٹی ابو کہتے ہیں سادہ روٹی بنا دو میں نے سادہ روٹی بنائی ہے ان کے لئے اور چول آج کیونکہ لانسٹ گئے سے برطنے تنے کالے ہو رہے ہیں کہ بس کیا بتاؤں آپ کو زندگی کے دکھ اپنے تو ابو نے روٹی بنائی ابو نے روٹی نکھائی ابو کہتے ہیں میں سے کھائیں جائے کیونکہ ان کو اتنا تیز بخار تھا ابو کہتے ہیں میں دو دن سے طبیت خراب تھی پھر میں نے کہا چلے نان فرائے کر دیتی ہوں وقاس پہ نان بھی لے آئے برڈ بھی لے آئے رس بھی لے آئے پھر ابو کو نان فرائے کر کے دی ابو نے کہا کہ یہ بھی نکھایا جارہا ہل کسی نہ بریڈ سیک دو پھر میں نے ٹوستر نکال کے ابو کو بریڈ سیک دی ابو نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ ایک یا آدھی بریڈ کھائی ہوگی انڈا بھی نہیں ان سے کھایا گیا پھر رات کو سالن بنایا تھا روٹی وہ بھی نہیں ابو سے کھایا جاری ابو تبہ کافی خراب ہے تو ڈاکٹر کو بھی دکھایا ان کو دیکھیں یہاں پہ میں نے روٹی نہ انڈا سالن تھاٹین گوشت والا وہ بھی رس بھی بریڈ بھی ہر چیز رکھی کےک بھی تھے بلکہ نا مقاس کےک بھی ل جو فروٹ کےک ہوتا ہے بیکری والا وہ تو ابو سے کچھ نکھایا جا رہا وہ کافی خراب تھی تو ان کے ماموں کی پر ڈیتھ ہو گئی تھی رات کو یعنی کہ کون سی دن ڈیتھ ہوئی تھی ان کے ماموں کی بودھوالی دن ہی تو بس یہ دیکھیں جی پراتھا پھر میں نے اپنے لئے پراتھا بنایا کیوں کیا کو پتا ہے میں تو نہ بریڈ کھاتی ہوں نہ کے مجھے ناشتہ میں صرف پراتھا اچھا لگتا ہے جو لوگ کہتے ہیں پراتھا کیسے کھاتی ہیں روز ناشتہ میں مجھ چیزیں اب بچے کہہ رہے ہیں ہمیں چوکو چپس کھانے ہیں میں نے دودھ میں چوکو چپس ڈال کے دی ہیں چلو یلو چوکلیٹ والا سپونے سی سے کھالو یلو بھاج اتنی پیاری آزان کے باز آتی ہے ہمارے گھر ماشاءاللہ سے صحیح گرمی دھوپ نکل رہی ہے یہ ہم نے ٹنکی کے نیچے نا ماربل ہونچا اس لئے رکھوایا تھا کہ ٹنکی کے نیچے پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور یہاں پر ویسے بھی اس کا وہ لگنا تھا پریشر پمپ لگنا ہے نیچے ٹنکی کے پھر ہم نے اس لئے ہونچا رکھوا دیا تھا تاکہ یہاں پر پانی نہ کھڑا ہو آج رگڑائی والا نہیں آیا تھا اس کی مشین کا کوئی مسئلہ ہوا ہے وہ دیکھیں کھول کے گیا ہوا ہے مشین کہ اس کو صحیح کرواتا ہوں میں ابھی جو ہے نا وقاس سکھٹکی والے کو کال کرواتی ہوں کہ آئے جی ونڈو لگا کے جائے مردو لگ جائے کوئی گھر کی شکل نکلیں بچہ آگے تھا سکھول سے ان کو میں نے کہا ماشتہ وغیرہ پر لو تو ماشاءاللہ بہت کیانا لگا رہا ابھی میں نے انسٹرگرام پر سٹوری بڑھا لیتا ہم کو دکھاتی ہوں اٹھے رہے اس کی جو گریل ہے نا وہ نا ہم نے نا اس کے وہ ڈنڈے سوچے میں جو پائپس لگتے ہیں نا لگتے ہیں یا سلور کے لگتے ہیں جو بھی لگ رہے ہیں مجھے نہیں لگوانی تھی اس کی کیونکہ یہ فلوٹنگ سٹریرز ہیں نا تو لیٹس ہی وہ کہاں سے ملتی ہیں میں اس کی بات کر رہی تھی اس دیوار کی یہ لیویل نہیں تھی تو یہ لیویل تھی مدلہ بیلنس بیرڈ کے سام سے نہیں تھی کیونکہ اس سائیڈی اتنی جگہ اس سائیڈ بھی اتنی چھوڑنی کیونکہ یہ میررہ لگوانا ہے مجھے یہاں پہ باقی میں آپ کو نا ایسے کر کے دکھاتی ہے کتنا پیارا لگ رہے ہیں پینٹھنے کے بعد صحیح شکل نکلی اپنے والے بوشن تھی پہلے نہیں نکل رہی تھی ابھی دیکھیں مارشاللہ مارشاللہ سے کنگ سائنس بیٹ ہوتا ہے اس کے ساپ سے اس کی میررمنٹ لے کے نا جو آئے تھے فنیچر والے تو اس کی میررمنٹ ہوتا ہے کہ اب اس دیوار کو یہاں سے تھوڑا سا ہونچا کر دیں تھوڑا سا اور یہاں سے دیوار ایک اور لگا گئے دونوں طرح سے شیشے لگوانے ہیں تو انشاءاللہ ایک روم تو جلدی سے ریڈی ہو جائے گا میرے پاس کوئی لوگیشن ہوگی جہاں پہ میں ویڈیوز شوٹ کر سکوں بہت کومنٹ آتے ہیں آپ ہی ہم آپ کا پردہ دیکھیں کہ ہم آپ کا پردہ دیکھیں کہ تھگیں کوئی لوگیشن چینج کریں میں چینل کی ویڈیوز کی بات کر رہی ہوں میرے ویڈیوز ماشاءاللہ سے چھیک ہیں لیکن جو میرا مین چنل ہے اس کا پتھا دیٹھا ہوا ہے کیونکہ مین چنل ایسا ہے سوڑا سا فینٹیسی والا کہ میک اپ لک کرنی ہے اس میں سکین کیر کرنی ہے ریمیڈیز یا برینڈز کی ویڈیوز تو ان کو اچھا بیگراؤنڈ چاہی ہوتا ہے اچھا لک آپ خود پیارا سے تیار ہوئے جب سے میں شیفٹ ہوئی ہوں کیوں میں شیفٹ ہوئے تھا کتنا منتھ ہو گئے ایک دو مہینی کا کام ہے بس جھوٹ اتنے بولتے ہیں اللہ ماف کرے تو خیر اب انشاءاللہ مجھے پوری کوششیں میری کہ ایک کمرا تو ریٹی ہوئی جائیں انشاءاللہ اچھا بھائی مجھے تھوڑا سا مشورہ دیں کہ ہم نے ابھی نا کلر سیلیکٹ کرنا ہے کلر جو اپنی میرے سے نہیں کر سکتے تھیم اپروو کروانی پڑتی ہے تو ایک یہ والا ہے اور یہ بھی جو ہے نا یہ بھی سیم بیس ہے یہ لیکن یہ زیادہ تھوڑا سا ڈارک لگ رہا ہے یہ دیکھیں مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے زیادہ رکھ کے دکھائیں دونوں بتائیں کونس اچھا لگ رہا ہے ڈارک ڈارک ہونا چاہیے لائٹ نہیں ہونا چاہیے باہر سے بھی نا یہاں پہ ہم آئے ہوئے تھے اب بگل لینے کے لیے ان کی شعب ڈھوک پر آچھا میں ہے نا تو یہاں پہ سامنے برگر والے کی دکانیں یہاں پہ وقاس کافی ٹائم رہے میں بھی رہی ہوں یہاں پہ آٹھ سال شادی کے بعد وقاس تو پچیس ہماری شادی کتنے سال کی بھائی تھی وقاس تیہیس کے تھے یعنی کہ تیہیس سال وہ اس کے بعد آٹھ سال میں رہی ہوں آپ پہ کتنے ہوگے جمع کر لینا ہوں اتنے سال ہم لوگ یہاں رہے کچن تو واش کر لیا برطن میں نے بہت سارے ہاتھ سے دھو لیا تھے جو رہی گئی تو وہ ڈش واشر میں دھو لیا ہے لیک کوک کر تھا ابھی گیس ختمنے والی برطن پھر سے بہت کال ہے اور نے دودھ بھی اوبار لیا تھا چولے میں نے گرا میں نے خود اوبارا تھا پاس کھڑے ہو کے باقی میں نے اوبر مگرہ سب چیزیں دیکھیں سافت ستری کی ہوئی ہیں اور فریج بھی شکر ابھی تک سافت سترائی ہے ڈسپینسر بھی میں نے ساف کیا ہوا تھا موسم کتنا پیارا ہوا ماشاءاللہ سے صحیح پیارے بادل بارش اور سکون والی بارش ہے کہ میں یہاں کرسی پہ بیٹھی ہوں اور موسم انجوائے کر رہی ہوں سارے سکینکیر کیا بھی جاری ہوں بچہ کو سکول سے لے اس کے بعد جائیں گے بزار ابو بھی آئے ہیں ہماری طرف ہم گی لوگ شادی پہ گئے ہیں وہ لوگ تو پہلے ہی چلے گئے تھے میں نے سری والی میں کا فنکشن اٹینٹ کرنا تھا ہم سری والی میں پہ جائیں گے اچھا بھئی تو ہم گئے تھے بچوں کو ٹیچنے چھوڑنے واپس آئیں گے تو برتن دیکھ لیں سارے دھول گئے ہیں ہمارے یہ دیکھیں بس لگا دیں آپ یہ سکتے ہیں اتنا میں سارا کھال کے دن نہیں چاہتا اچھا اس میں دیکھیں یہ جو کالے والے برتن ہوتا ہے یہ نہیں صحیح سے ساف ہوتا ہے یہ میں پھر باد میں اندر ساف ہو جاتے ہیں بھار سے میں خود کر لیتی ہوں کیونکہ کافی لوگ پوچھ رہتے ہیں کہ یہ ساف ہوتا ہے یہ دنر سیٹ کے برتن شیشے کے برتن سارے ساف کر دیتا ہے شیشہ ایسے کال دیتا ہے شیشہ سے چمکتا ہے فیڈر میں بلکل ساف سطرے ہو جاتے ہیں مطلب سٹریلائز ہو جاتا ہے نا یہ دیکھیں سارے مسالے میں نے ڈال لیا اس میں سے ادرک لسن ہر چیز نمک حلدی گڑا ملچیں ادرک لسن آپ کو دکھاتی ہوں میں دیکھیں یہ دیکھیں پیاس شوپلٹر ڈالی ہیں خوڑی سے ہری مچھے ڈالی ہیں مسالہ بھونیں گے پھر دہی بیسند ڈال کے لسی بنا کے اس کو بھونیں گے جب تک دہی میں اوبال نہیں آتا تکہ خٹکیں نہ بنیں فڈی رڈی کرنی مطلب لگ آپ پھر ہوتی ہے بلاگ میں کیا کام میں رہنے ہا لکھاتا ہے کیا کام میں رہنے ہا لکھاتا ہے کام میں رہنے ہا لکھاتا ہے بہت رہنے ہا رہا ہے پیاس کٹا ہے بہت رہنے ہاں بہت زیادہ بہت کڑوی پیاس تھی بہت مہنگی ہوگی بہت رہنے ہاں بہت رہنے ہاں بہت رہنے ہاں توسٹر نکالا تھا مبو کے لئے بریٹ ٹوست پنایا اس کو بند کرنا اس کے پلیٹ نکل جاتی ہیں بس بریٹ بھی لگتا ہے بس بریٹ بھی لگتا ہے ایک ایک ایسے بہت چھوڑتی مجھونم جبتا ہے میں کچھوڑتے ہیں میں کچھوڑیں مرکوں کریں مظلم کریں شئرے ہو کوئر سےگڑیں کھانا اور ہمیں کہا ہمارے پیا بالم Landes راکھتے لئے دیکھے ہمارے پیا پیاستڈر کریں روز دیں کس وقت قائ스ڈر کریں کیسی کو کیسیوں کریں میری کو نے سکا میں رے باتیں سکرے پیاچھے الس 씨가 چھرے بینم میاں ہمارے پیش کریں موسیقی 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 اور یہ پکوڑیں چھوڑ دی ہیں کہ یہ اوپر ڈال کے کھائیں گے کرسپی کرسپی مزے کا لگتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے کڑی چاوال اببو ہم نے باہر ہی دے دیا تھا اببو کیونکہ نیوز دیکھ رہے ہیں اور ہم کمرے میں سب میں نے کہا ہم کمرے میں اکھا لیتے ہیں کیونکہ بچے اتنا شور کرتے ہیں اببو تنگوں نہیں لگ جاتے اببو کہتے ہیں مجھے ٹی وی دیکھنے دے رہے ہیں ان کو اندر لے جاؤں پھر بیچارے میں بچے اندر آجاتے ہیں اببو کہتے ہیں تصمیر آپ بتانا دینا یہ دیکھو یا اتنا شور کر رہے ہیں وہ کنٹینیوز نے شور کرنے میں لگیا اببو کہتے ہیں اے بلاش اتنا شور کیا ہم نے اببو تنگ آگیا آپ لوگوں سے اللہ اوکے بھئی تو ہم بنیارے ہیں سٹرابری کا شیک اور وقا ساف کر رہے ہیں سٹرابری ارمش ابھی ہم نے کڑی چاوال کھا کے بیٹھے ہیں میں نے کہا مجھے سٹرابری کا آٹ دیں مل کیا اس کو موبائل زائد کا موبائل رہ گیا تھا ہماری گاڑی میں بہت ٹیسٹی بہت ٹیسٹی یہ دیکھیں یہ میرا مل شیک سٹرابری والا اور میرے برطن میں دھو دی ہیں سارے ہاتھ کے ہاتھ اوکاس اپنے نکال رہے ہیں کس کے لئے ڈالا ہے باقی رکھ دوں فریج میں کوئی رہے تو نہیں کیا یہ دیکھیں پھر آپ بلیں گے آپ ہی آپ کاؤنٹر ساف نہیں کرتی روز یہ بلی آگے پیر چھاپ جاتی ہے اب میں سارے کاؤنٹر ساف کرتی ہوں پھر روٹی بناتی صبح ہماری سیٹ گرگی پڑی بھی تھی واشروم کی کوئی پتہ نہیں کیسے گئی شکر ہے ٹوٹی نہیں کیونکہ اس کے نیچنے نیک سرامک کا پائپ ہوتا ہے وہ صبح سے وقاس لگے ہیں ابھی تک تو لگی نہیں ہے شام کے تین بجنے والے ہیں ساتھ میں بریڈ ابو کے لئے ٹوست کی ہیں ابو نے روست نہیں بناو میرے لئے روست کریوں روٹی نہیں بناو بریڈ ٹوست کر دو خالی اس ہاتھ ہاف رینڈ آجے دو ابو نے ہاف رینڈے کے ساتھ بریڈ کھائی تھی ڈیرڈ بریڈ دکھائی تھی میں نے چار کی تھی ابو گرتے تھے بس دو پیسی بڑے ہیں اس کے لئے میرا ڈریس آگیا شادی کا یا بچوں میرا سوٹ آگیا شادی والا جو میں نے سلوایا تھا میں نے ارجنت سلوایا تھا پرسوں میں نے آرڈر کیا تھا ہافتے کو جانا جمعر اور سیو بھی ہو گیا اب میں کھول کے دکھاتے ہوں میرا ڈریس اب میں اس کو کھول کے دکھاتے ہوں آپ لوگوں کو میں نے بہت ہی پیارا لیا تھا بہت ہی پیارا جن لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں میں نے سکن پالش پکڑ رہا کچھوں میں نے دکھایا تھا کہ میں نے یہ والا ڈریس بنوایا ہے میرا ڈریس سلکیاں آگیا ہے دوبتہ دیکھیں کتنا خوبصور لگ رہا ہے اور اس کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے اور اس کی کمیز ہے فلی امروائیڈڈ ہے ساتھ اس کا شرارہ ہے اور پہلی میں کے لئے آسے کلر بھی بہت ہی پیارا ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کا شرارہ ہے گرارا بولتے ہیں شرارہ بولتے ہیں آئی ڈونٹ نو سندھ میں گرارا بولتے ہیں مجھے نہیں بتا کہ یہاں کیا بولتے ہیں مجھے دو پیروں والا ہوتا ہے یہ پیارا ہے نا اب اس میچنگ کے ساتھ جوتا شودہ جولے شولے نکالتی ہوں سویرا سے پوچھتی ہوں کہ کیا پروگرام ہے یہاں پہ دوسرا پلمبر آیا ہے وہ آکر دیکھ رہا ہے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے یار سیریسلی اتنا میں تنگ ہوئی ہوں آج اتنا زیادہ بس میرا بہت دل کر رہا تھا رونے کا اس میں نے کنٹرول کی مچھت پہ آئی ہوں ویلوگ ایڈٹ کرنے کے لئے کہ نیچے تو ایڈٹ ہی نہیں ہو پا رہا ہے دوسرا ٹی وی بھی چل رہا ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا چلو میں یہاں بیٹھ کے کیونکہ آج فرائیڈ تھا ناچ پینٹ والوں کی چھٹی تھی تو کھالی پورشن اوپر میں نے کہا چلو میں اوپر بیٹھ کے ایڈٹ کر لیتی اب شادی کا یہ سین ہے کہ ہم نا سارے فنکشن پر ویسے بھی نہیں جا رہے تھے اس کا ریزن یہ تھا کہ گھر میں کام لگاوا تھا اور سٹردے سنڈے بچوں کے سکول کی چھٹی ہوتی ہے ہم دونوں نے پلین بنایا تھا کہ ہم سبھی ولی میں پہ جائیں گے ولی میں پہ بھی بتا نہیں ہم جا سکیں گے کیونکہ ہمیں کتنے ٹائم سے کہیں نہیں گئی کسی کے گھر بھی رہنے نہیں گئی تو میں نے کہا چلو ایک دن کا فنکشنہ کر لیں گے میرے دوستے بھی کجرا والا میں اور ہمیں لاہور بھی جانا ہے کام کے سلسلے میں تو وہاں پہ بھی چلے جائیں گے وقاس کی گاڑی کا کارڈ جانے ہوتے چلو اثر ہوتے نا ہے ہمیں ملائی سکتے ہیں کہ وہ کارڈ چکر میں پیسے فہم ہم کسی بندے کو کسی چیز میں بھی تنگ نہیں کرتے ہیں ہم بہت تنگ ہوتے ہیں ہر چیز میں آپ سپرٹ رہتی ہیں آپ کے مصرے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کم بوٹ کیسے گیرا ہے اس کا پر آپ کو پیر رکھ کر نہیں بیٹھتے تو ابھی بھی وہی سامنسین ہوئا اور مجھے اتنا مسئلہ ہو رہا ہے کہ بھی ایک واشروہ میں ایک روم تھا جس میں ویڈیو بناتی تھی ہے وہ والا روم بھی میرے پاس نہیں ہے مجھے تیسرا دن ہے میں جو برینڈز میسیج اور کال کر رہے ہوتے ہیں میرے سٹوریز ہوتی ہیں کرنے والی ملکہ پورے مند کا شیڈیو لیجنسی نے بنایا ہوتا ہے آج آپ کس کی سٹوری آج آپ کس کی ویڈیو آج آپ کوئی بھی کام میرا سارا نظام کر بڑ ہو جاتا ہے تو بس اس لئے میں ویڈیو بھی نہیں لگا پئی آج کا ویڈیو چھوٹا سا یہ اب دعا کریں سیڈ لگ جائے کیونکہ جب پلمبر آیا تھا وہ کہا تھا کہ اس کو پورا کاٹنا پڑے گا وہ سیڈ جس ٹائم ہم نے لی تھی نا اس ٹائم پہ وہ پتہ نہیں 35000 کی تھی بورا ویڈ کی ہے جو لوگ کرتے ہیں نا کام اگر ان کو پتا ہوگا بورا ویڈ کی سٹس کتنی مہنگی آتی ہیں اور ابھی تو جب ڈالر کا ریٹ اوپر ہوا ہے کیونکہ ہمیں پہلے پتا تھا کہ ڈالر اوپر جائے گا نا تو مجھے سب شاپ کی پڑھنے بلا تھا کہ اگر آپ نے لینی ہے ابھی لے کے رکھ لیں کیونکہ ڈالر اوپر جائے گا اس کے علاوہ امپورٹ پر بندی آپ کو جہاں سے سیڈ مل گیا اب اٹھا لیں اور یہ والے چیزوں ہوتی ہے نا یہ امپورٹڈ ہوتی ہے نا پاکستان میں نا والہنگ آتا ہی نہیں ہے تو ہم نے اس سے اٹھا لی تھی سیڈے وگرہ شکر ہے ہم نے اٹھا لی تھی اب تنی مہنگی ہو گئی تھی پیسیٹ کے پرائیس پتہ گی میں احران ہو گئی کتنی ایکسپینسی ہو گئی سیڈز اس کو کاٹنا پڑے گا کیونکہ یہ گر گئی ہے دیوار سے جس کا جوڑو لگا ہوا تھا وہ کھل گیا سارا کا سارا مددہ اب اب وہ لگے ہیں میں پورا دن ہو گیا وکاس جل صبح سے لگے ہیں ہاتھ چھل گئے ان کے کس طرح سے وہ کابلے کھل جائیں پلمبر کا ہاتھ نہیں جا رہا اس کے اندر جس پلمبر نے لگائی ہے وہ یوسف نے لگایا تھا پلمبر وہ آ نہیں رہا کام پہ وہ بھاگ گیا ہے پول والا یوسف نے لگایا تھا وہ فون نے اٹھا رہا اس کو دو لاکھ روپے ڈوانس دیا ہوا ہے یوسف کو میں نے کال کی تو وہ کہتا ہے گلدی ہو گئی میرے سے تو میں نے کہا تم پہلے نا زمداری لیتے تو کہتا ہے بھائی نہ دیتا پیسے بھائی نہ یہ ج دوسرال کے آگے برائے کرتے ہیں مجھے بتا ہے میں کس کے آگے جا کے اپنا دکھڑا رہوں مدلہ وکاس کو وکاس کو میں نے کس کس چیز پہ نہیں منا کیا اس پلمبر پہ میں نے وکاس کو منا کیا تھا کہ یہ دیسی پلمبر ہے اس کو یہ چیزیں لگانی نہیں آتی ہیں انہوں نے بولا کہ تم لے کر آجا تمہارا کوئی شدارہ تو تم اس کو بلالو بجلی والے کام پہ میں نے بولا کہ گھر کے بندر سے کام نہ کروا ہے بہت فساد ڈالے گا انہوں نے بولا تمہارا تم اپنے بھائی کو بلالو اس سے اس سے جواب دیتے ہیں آگے سے پھر جب میسٹری کی باری آئی تو میسٹری کو بھی یوسف نے ہی مسٹری ریکمنن کیا تھا یہ میں نے بولا تھا کہ بھائی یہ والا مستری بہریہ میں گھر نہیں بناتا مارک بہریہ میں بن رہا ہے میں آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ والا جو میسٹری بہریہ کے گھر نہیں بناتا بہریہ کے گھر بنتے ہیں ڈرائنگ کے حساب سے اس کو ٹرائنگ پڑھنی بھی نہیں آتی ہیں نہیں میری سنی جو جنجینئر میں نے بولا تھا جس نے پھر بعد میں انہوں نے مجبورن اس کو مجھے ہوا دیا تو پھر سیم وہی مسٹری کو ٹرائنگ پڑھنی نہیں آتی تھی پھر ٹرائنگ پڑھنی کے لئے لیے کے لئے سے انجینئر لگا پڑا جس کو ہر میں سوار بھائی دینے پڑے اور وہ ہی انجینئر اب ہی میری دوست کا گھر بن رہا تھا ان کو اس نمجل سے بھلا تھا مجھے بتایا اس نے انکہوں نے بہر آپ کو بتایا بہر آپ کو اس کو بہر چھو رہا ہے تو کتنے جبوں پر میں زلیل ہوئی ہوں صرف اس واجہ سے کہ میری بات نہیں سنی گئی حالانکہ کہ یہ نہیں کہ یہ گھر میں صرف وقاس پیسے لگا رہے ہیں پھر آپ لوگیں کہ پیسوں کی بات کرتی ہو جب ایک بندہ آپ کے ساتھ پروپر چل رہا ہے آپ سے زیادہ کر رہا ہے وہ مرد جوتا ہے وہ صرف کم آگے لاتا ہے عورت گھر بھی دیکھتی ہے بچے بھی دیکھتی ہے کھانے بھی پکاتی ہے سفائیاں بھی کرتی ہے ہر وقت کی مہمانداریاں جو گھر میں ہوتی ہیں وہ بھی نبھا رہی ہوتی ہے وہ اس کے باوجود کام بھی کر سپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہے اور پھر آپ اسی کی نہیں سنتے ہو اسی کی کسی چیز میں نہیں سنتے ہو آپ اس سے بڑھ کے اپنے گھر والوں کو فوق فیاد دے تو آپ بھوگت رہے ہیں آپ بھرے ہیں جو پول والے کو پیسے بھلائیں اس کو اسے کام کروائیں اور پلمبر کو بھلائیں اس کو پیسے بھرے ہیں کہ آ کے کام کریں اتنا قسم سے ہیار زلیل ہوئے میں میرا دل کرنا میں کہیں بھاگ جاؤں گھر سے نکل کے سر میرا اتنا شدید دکھ رہا ہے ان سب چیزوں کے بیانے سیٹ ہوتا ہے بچے آوائید ہوتے ہیں اب صبح آپ سیٹ گی دیوئی تھی بچے پیجارے واشروام ہوتے نہیں کر سکے اور نہ وہ اسکول جا سکے اسی وجہ سے کیونکہ واشروام میں موہ آت دونے کی بھی جگہ نہیں تھی کہ ہڑیوں کے موہ آت دولیں اور کوئی واثروم ہے سیٹ پر لگا ہے سیٹ وہاں پر ابھی ٹوٹی بھی نہیں ہے بھی کوئی فلش کا سسٹرم ہے آپ پر چھت پر پانی آتا ہے یہ کہ ابھی پریشر پمپ نہیں لگا ہوا جب پریشر پمپ لگے گا پھر اوپر والے واشنوم سے پانی آئے گا دیکھیں آپ سوچیں میں کتنی پریشان ہو رہی ہوں خیر یار مسئلہ مسائل اس کا نام زندگی ہے انشاءاللہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور شاید اللہ تعالیٰ مجھے ایک دم سے نہیں دیتا سارے چیز میرے مجھے پریشان ہو موکے چیز ملتی ہے اسی وجہ سے کہ ایک شاید میں قدر کروں اس چیز کی اللہ مجھے بہنتہا پیار کرتا ہے شاید مجھے اس لئے ایک دم سے کوئی چیز نہیں ملتی ہے کہ تن اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو ہیرہ بنانا ہو اس کو اللہ تعالیٰ جلاتا ہے نا ازمائشن ڈالتا ہے اس کے پر تو شاید مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پر اس لئے ازمائش آتی ہیں تو یہ سوچ کے اللہ تعالیٰ کی پیاری ہوں اللہ تعالیٰ میرے دعائیں بھی بہت سنتا ہے اسے نہیں کہ مجھے لگتا ہے شاید اس لئے ازمائش ہے کوئی بات نہیں مجھے جتنی ٹینش ہوتی مجھے جیسے ہی حدیث یہاں رہی ہے اللہ تعالیٰ ایک دم سے چیزیں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی چیز دے رہا آپ پر ازمائشوں کے بعد چیز آپ کو مل رہی ہے تو سمجھیں اللہ آپ سے بیار کرتا ہے کہ آپ کو عزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے تو اس یہ بات کو سن کے میرے چہرے پر مسکرات آگئی تو بس خیریمال آج کا بلوگ تھا آئی ہوب کہ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا آپ لوگ دعا کرنا ہے یار ایک تو اببو کے معموفود ہوگی انہ تعالیٰ انکی مغفر فرمائے اببو نہیں جا سکے وہاں پر اور ان کی ایک دوسرے چیز یہ ہے کہ زہید بھائی کی بیٹی اللہ اس کے نیک نصیب کرے آمین تو بس اور انشاءاللہ مجھے پتا ہے آہ last month ہے کہ گھر کا کام اس کے بعد complete ہو جائے گا اور پھر میں ہسوں گی دیکھ کے آہ میں کتنا روتی تھی vlog سے کے نا اپنے خود ہوں گی پرٹنا ایک چیز ہے کہ یہ چیز میرے لئے یادیں مطلب میرے بچے میں یہ چیز ریکار پہ اور جب بھی میرے بچے دیکھیں گے نا اور ان کو ویلی ہوگی کہ ہمارے باب نے کیسے محنت کی تھی اب جس اب اکان سے سیٹ کیسے لگائی یا ابھی لگا رہے بھی تک لگی رہی ہے ساڑھا تیر ہونے والے بچے کو ٹوشن میں چھوڑنے جانا ہے تو مطلب وہ دیکھیں گے جب اس چیز کو تو کتنا ان کو ہوگا پراؤڈ ہوگا دوسری چیز یہ کہ اس دن نا ہم بیسمنٹ کے ٹائل لے کر رہے تھا تو ہم نے شکر بیڈیو بنا لی تھی تو دکاندھا بولر تھا ان کو ایڈوانس دیا تھا دکاندھا کیرا تھا کہ وہ ٹائل کی تصویر ہے آپ کے پاس میں نے کہا ٹائل کی تصویر تو نہیں پر مجھے آدھا ہے میں نے ویلوگ میں نے ویلوگ سے کلپ نکال کے تکھایا میں نے کہا یہ ٹائل ہے پھر انہوں نے کہا ٹائل ہے ٹھیک ہم بیج دیتے ہیں تو میں نے کہا شکر ہے بھی ہر چیز آپ نے پاس ریکارڈ کر لیتی کہ یہ جھومر ہے یہ ٹائل ہے یہ ہے تو اس سے گھومتی بھی نہیں یہ چیزیں بڑا فائدہ ہو جاتا ہے تو بس خیری مراج کا ویلوگ تھا سب لوگ دعا کریں گے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائیں گے ہمیشہ جب بھی کوئی پرشانی ہوتی ہے آپ لوگوں کو بولتی ہیں دعا کے لیے آپ لوگ دعا کرتے ہیں مسئلہ ہو جاتی ہیں جاریوں بچوں کو ٹیچھا چھوڑنے کیونکہ وکاس تو بجائے بات فرم کے در گھوسے ہو جب تک سیٹس ہے نہیں ہوگی وہ کیا کریں میں ایک ہی بار شروع میں تم نے پھر آپ سے کل ملوں گے انشاءاللہ حافظ